موسیقی 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 ہلو سٹوڈینٹ میرا نام نیرندر سنگھ سندو はい آج میں آپ کے سامنے پیر سے ایک بار اپنا، ایک لیکٹچر ویڈیو لیکٹچر لے کے آیا ہوں ویڈیو لیکٹچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرا جو یوتیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں gateway of knowledge in computer and ایک اور youtube کا چینل ہے اسے walking and exploring in himachal today we learn how to install dreamweaver 12 of ls6 without license key اگر آپ کے پاس license key نہیں ہے پھر بھی آپ dreamer dreamer بولتے ہیں ویسے dreamweaver کو آپ install کنا چاہتے ہیں تو وہ آج ہم سیکھیں گے میں کچھ تھوڑا سا بتا دوں dreamweaver کس لئے use کیا جاتے ہیں اگر آپ website development کرنا چاہتے ہیں website design کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپ not bad میں coding کر کر کے پریشان ہو چکے ہیں اب آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور جلدی سے آپ ایک چھوٹی سی website جلدی سے develop کر سکیں database کی connectivity کر سکیں ہر ایک کام جو ہے بہت easily کر سکیں اس لئے ہم لوگ dreamweaver کا use کرتے ہیں تو آو آپ سیکھتے ہیں ہم کیسے dreamweaver کو start کرتے ہیں تو ناؤ سب سے پہلے آپ Adobe Photoshop Adobe Photoshop Adobe کا جو ایک سائٹ ہے اس میں سے آپ Adobe dreamweaver کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ دیکھئے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو open کرو گے تو آپ کے پاس کچھ ایک فائلز کچھ ایک فولڈرز available ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک سب سے اوپر ہے لکھا crack ڈیل crack ڈل update اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ آ گیا ساتھ میں ایک not well execution کی فائل ہے اور ساتھ میں dreamweaver ہے host فائل ہے یہ چار یا پانچ طرح کے آپ کے پاس فائل یہاں پہ available رہیں گی تو یہ فائلیں اگر فل ہوں گی تب ہی آپ Adobe Photoshop Adobe Dreamer یا Adobe کا کوئی بھی package Adobe software اس کو install کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس one two and three and four یہ most important files ہیں جو ہمارے اگر آپ یہ software install کرتے ہیں تو اس میں ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم dreamers کے اوپر یہ جہاں پہ green color کا logo دکھ رہا ہے dreamweaver اس کو آپ select کیجئے location آپ c drive d drive میں جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو next کیجئے next کرنے کے بعد یہ prepare ہو جائے گا software کو install کرنے کے لئے چکے آپ دیکھ 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 installer آپ کے پاس پھر دو option آئیں گے ایک آپ آئے گا install اور دوسرا آئے گا try install that mean if you have a serial key یا serial number آپ کے پاس available ہے تو آپ direct install کیجئے اور serial key ڈالی آلیے آپ کے پاس serial key نہیں ہے تو now start with a try okay اب try کو click کروگے تو یہاں پہ تھوڑی سی formality ہوتی ہے agreement software agreement کیسے کرنا ہے آپ یہاں پہ x کو accept کر سکتے ہو accept کرنا ہے d drive install کرنا ہے وہ depend کرتا آپ کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے پہ install option click کرنا ہے اور یہاں پہ administration کے دوارہ جو ہمیں software کو allow گیا جاتا ہے اس کو آپ نے yes کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے adopt dream wivers جو ہے cs6 آپ کا install ہونے start ہو گیا تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں کیونکہ یہ 3 یا 4 منٹ لے گا شاہد within 5 منٹ یہ install ہونے کے بعد ہمارے پاس next setup آجائے گا dreamer کا install ہوجائے گا 83% 84% to now 96% 99% یہ ہمارا dream جو ہے یہ install ہو گیا complete دھیان رکھنا یہاں پہ ہمارے پاس دو option آیا ہیں ایک آگیا close up close اور ایک launch now پر کبھی بھی آپ نے ڈائریک click نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم without license کی software کو install کر رہے ہیں ایک طرح سے crack ہی کر رہے ہیں تو آپ نے launch now نہیں کر کے آپ نے only close کر رہے ہے close کرنے کے بعد آپ نے second option آپ کا رہے گا crack file سب سے اوپر دیکھئے crack file ہے crack file کو double click کریں گے تو اس کے بیچ میں آپ کو 32 bit اور 64 bit کا operating system type آ جائے گا آپ آپ operating system جو install ہے window جو install ہے وہ کتنے bit ہی کیسے آپ کو پتہ لگے گا آپ اس کو minimize کر کے my computer میں جائیں my computer میں جائے right click کریں right click کرنے کے بعد آپ کے پاس properties کا option آتا ہے my computer میں properties ہم یہ بتاتا ہے computer کی information کیا computer processor کیا ہے computer کی RAM کیا اور computer کی license key کتنا ہے اور یہ آپ operating system کا type بھی بتائے گا آپ جب click کروگے آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کی full information آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھئے یہ آپ کا operating system آ گیا یہ بولتا ہے آپ کی RAM جو ہے وہ آپ کی 4G بی ایس میں دیکھ system type یہ system type جو ہے آپ کا 32 bit کا ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا جو computer operating system وہ کتنے bit کا 32 bit کا now اب dreamer پہ جائیں گے dreamer کا جہاں folder ہے software ہے اس میں ہمارے پاس 32 bit کی file ہے اس کو ہم click کریں گے click کرنے کے بعد اس کو ہم copy کریں کو my computer میں جائیں گے c drive میں جائیں گے c drive میں جائیں program file میں جائیں گے program file میں top میں add-off package ہے ڈوب کا جو ہم software install کے اس کا ایک folder create ہو گا اس میں جا کے ہم نے dreamers dream viewers اس کو double click کریں گے اور یہاں پہ جا کے ہم پیسٹ کروگے dreamers ok اور آپ نے اس کو continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد آپ کا آپ اپنے folder پر back چلے جائیے وہیں پہ جہاں پہ dreamer ہے second آپ نے اس کے بعد آپ کا next کام ہو گا کہ آپ کی جو host file ہے اس کو آپ نے copy کر نا ہے اس کو آپ نے copy کر کے اس کو c drive میں paste کرنا ہے second step آپ کا host file کر رہے گا آپ نے host file کو copy کر لینا ہے جیسے میں copy کر لیا copy کرنے کے بعد آپ نے my computer میں جانا ہے c drive کو open کرنے کے بعد آپ window دھائیں رکھنا پہلے ہم لوگ نے crack جو file دیل کی وہ نے program file اور drop پہ کیا مگر اب ہم نے window میں کرنا ہے window میں آپ نے system 32 کا folder find کرنا ہے system 32 کا folder ہمیں مل گیا system 32 کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ drivers folder ہوگا drivers folder میں جانا ہے drivers کے بعد etc extra folder جانا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے آپ کی جو file ہے host file ہے وہ آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے جب آپ paste کر دوگے پھر آپ نے اس کو بند کر دینا کرنے کے بعد آپ جہاں ڈریمر software ہے اس کے پاس جائیے اب آپ نے یہاں پہ ایک update کا folder ہے update 12.0 point minute اس کو دول کلک کر کے یہاں پہ پیچ کا folder ہوگا اس پیچ کے folder کو اس پیچ کا جو set up ہے اس کو آپ نے کر لے رہے اس ٹھول کرنے کے بعد ایمی سٹیشن سسٹم سے پرمیشن لینے کے بعد آپ کا جو ہے یہاں پہ ڈیم ویورز update ہو جائے گا اور بینا لائسنس کی کے آپ اس کو crash کر کے اس ٹھول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا install ہونے کے بعد آپ اس کو close کر دی جی close کر نے کے بعد آپ اس کو run کر کے دیکھئے start میں جائیے start میں آپ all program میں جائیں گے all program میں آپ کے stop میں ڈری mas available ہے ڈری mas کو میں pin to task بار میں کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں ہمارا ہمارا internet on نہیں ہونا چاہیے internet اگر on ہو گا تب ہم اس چیز کو crack نہیں کر پائیں گے without internet ہم اس چیز کو crack کر سکتے ہیں without license یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس options available ہیں سارے option کو select کھ لیجئے اور ok کھ لیجئے اور آپ head of dream viewers میں کی دنیا میں آپ کا سوادت ہے یہاں سے آپ html call frozen php csss javascript xml آپ یہ لینگویج سے یہاں پہ ویب سائٹ کو develop کر سکتے ہیں تو میں html کو کلک کروں گا کلک کرتے ہی ہمارے پاس html کا ایک چھوٹا سا introduction میں آپ کو دے دوں دیکھیں یہ آگیا آپ کا code split اور design اگر آپ code کے master ہیں تو آپ code کیجئے کلک کیجئے تو یہاں پہ آپ code کرنا start کرتی شہر otherwise اگر آپ کو code نہیں آتے ہیں تو آپ direct design کرنا چاہتے ہیں تو design کو کلک کروگے تو tool ہمارے پاس یہاں پہ جیسے ms world میں ہم use کرتے ہیں ویسے یہاں پہ سارے tools available css available ہے آپ html available ہے اب اس میں website کیسے create کرتے ہیں وہ already میں ایک video upload کر چکا ہوں html اور css work آپ اس کو ضرور دیکھیں تو یہ آپ کا dream weaver بڑے آرام سے without license کی یہاں پہ install سکتے ہیں تو thank you so much جلدی سے میرا channel جو like کر لیجئے gateway of knowledge in computer اور میں اسی طرح آپ کے سامنے چھوٹے سے ویڈیو پر بہت اچھی information والے ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا جس سے آپ کی help ہو سکے thank you so much میں Narendra Singh Sandhu himachar thank موسیقی